ہیلو گائز سی ایس ایس پیمز گرو میں آپ سب کو خوش آمدید ہم کلچر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور کلچر سے ریلیٹڈ آج ہمارا یہ سیکنڈ پارٹ ہے سیکنڈ لیکچر ہے اور اس سے پہلے بارے لیکچر میں ہم نے کلچر کے ٹائپس کے بارے میں پڑھے ہوں کلچر کے فیچرز کے بارے میں پڑھے ہوں کلچر کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کلچر کے فنکشن کے اوپر ہے کہ کلچر کون سے فنکشن سر انجام دیتی ہے کلچر کا جو مین کام ہوتا ہے ایک سوسائیٹی کے اندر وہ اس کے کون کون سے کام ہوتے ہیں تو یہ فنکشن آف کلچر آج ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کلچر کا جو پہلا کام ہے وہ کلچر is the treasury of knowledge مطلب کلچر جو ہے وہ ایک knowledge علم کا ایک خزانہ ہوتا ہے مطلب کلچر میں ایسی چیزیں آپ کو ملیں گے جس سے آپ کو information میں آپ کو اس کی information میں آپ کی بھرپور مطلب ایک اضافہ ہوگا ہر ایک کلچر میں ایک information ہوتی ہے ایک learning ہوتی ہے جو بھی کلچر بنتے ہیں وہ knowledge کے base پہ ہی بنتے ہیں اگر ہم دیکھ لیں آج کل جتنے بھی کتابیں ہوتی ہیں جتنے بھی آپ علم حاصل کرتے ہیں جو جو چیزیں آپ کو کتابوں میں ملتے ہیں وہ آپ practical آپ ایک کلچر کے بیچ میں رہ کے ہی وہ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو اس کی سمجھ آتی ہے آپ کی social mobilization میں بھی آپ یہ چیزیں دیکھتی ہیں اگر آپ کسی چیز کے بارے میں سپوز آپ یہ جو minerals کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ ایک agriculture کے بارے میں ہی آپ کوئی چیز اگر research کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیزیں آپ جب کسی society کے اندر جاتے ہیں تو وہ جو ہمارے اب آؤ اجداد جو کلچر سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں جو ہم حل چلاتے ہوتے ہیں وہ سارا ٹکنیک جو ہم نے ان سے لیا ہے وہ کلچر نے ہمیں provide کیا ہے اور وہ چیزیں آپ کو پھر books میں بھی وہی آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے جو ہم کہتے ہیں نا indigenous knowledge جو ایک area کا جو indigenous knowledge اکثر ہم بات کرتے ہیں وہ چیزیں سارا کچھ آپ کو society کے اندر ملتے ہیں اور وہی چیزوں کے base پہ وہی چیزوں کو survey کر کے وہی چیزوں کے اوپر research کر کے پھر آگے سے پھر ایک research paper یا ایک books اس سے آگے پھر product اس کی ہوتی ہے تو اسی base پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلچر کا جو main ایک function یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک treasury of knowledge ہوتا ہے وہ ایک knowledge کو provide کرتا ہے اس میں ایک education ہوتی ہے اس کے بعد second point جو ہے culture defined situations کلچر جو ہوتی ہے وہ مختلف situation کو define کرتی ہے مختلف ایسے حالات آپ کو ملتے ہیں ایسی آپ کو situation ملتی ہیں جہاں آپ نے اس اس مرحلے میں اپنے آپ کو نکالنا ہوتا ہے ایک ایسی situation آپ کو ملتی ہے جہاں آپ کا ایک بڑا امتحان آتا ہے آپ کو کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کلچر میں ایسی methods ایسی techniques جو کلچر سے پہلے سے ہی آپ کو بتائی ہوتے ہیں پہلے سے وہ practices آپ کرتے آتے ہوتے ہیں کہ وہ ایسی لی آپ وہ چیز cover کر پاتے ہیں ایسی لی وہ کام کو آپ ایسی لی وہ آپ پھر انہی کلچر کی وجہ سے ہی وہ آپ ایسی لی وہ پار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے گائچ اس کے بعد تھرٹ نمبر پہ کلچر defines attitude values and goals ایک کلچر جو ہوتی ہے کلچر اصل میں کسی بھی ایک بندے کی attitude اس کی behavior اور اس کی values جو ہوتی ہیں اس کو اس کے لیے اس کو بتا دیتا ہے اور last میں جو goals ہوتی ہیں جو ایک society کے اندر goals اس کو ملتے ہیں وہ fulfill کرنے میں کلچر اس کا بہت کام آتا ہے مطلب suppose ابھی ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ جیسے ہی اس کی grooming ہونے لگتی ہے تو کلچر کے اندر ہی ہم ایک family کے اندر ہی آتے ہیں تو بار بار اٹھ سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے بیٹا آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے تو یہ چیزیں اس کے ایک ذہن میں یہ کلچر یہ اس کے ذہن میں ڈال دیتی ہے کہ اس نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے اس نے بڑا ہو کر ڈاکٹر بننا ہے اس نے بڑا ہو کر انجینئر بننا ہے تو یہ سارا کچھ کلچر اس کے دماغ میں ڈالتا ہے تو اس سے ہی وہ ایک goal focus ہوتی ہے یا وہ کلچر کے اندر ایک society کے اندر رہتا ہے تو دوسرے ایک بندے کو دیکھ کے ایک ڈاکٹر یا انجینئر کو دیکھ کے ایک پائلٹ کو دیکھ کے وہ اپنے مند میں کہتا ہے کہ یار میں نے بڑا ہو کر یہ بننا ہے تو وہ کلچر ہی اس کو وہ promote کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرا کلچر اس کے اندر ایسے attitude پیدا کرتا ہے ایسی values پر پیدا کرتا ہے تو اسی کی وجہ سے ہی وہ easily اپنے جو goals ہوتے ہیں وہ achieve کر پاتا ہے ٹھیک ہے guys یہ ایک کلچر کا ایک function ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں culture decides our career جس طرح میں نے ابھی آپ کو بات کی ابھی آپ کو بتایا کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو بار بار ہم کہتے ہیں کہ بیٹا آپ بڑے ہوگی کیا بنوگے بیٹا آپ بڑے ہوگی کیا بنوگے تو یہی چیز جو ہوتی ہے culture اس کے career کو بنانے میں اس کی help out کرتی ہے وہ ایک society کے اندر وہ ایک culture کے اندر رہ کے خود سمجھ پاتا ہے کہ اس نے بڑا ہوگی کیا بننا ہوتا ہے یا اس نے اس کو پھر اس چیز کی feeling آتی ہے کہ وہ کونسی چیز کونسی کام میں وہ بہتر ہے کونسے کام وہ اچھے طریقے سے کر پا سکتا ہے تو اسی پہ پھر اس کی career جو ہوتی اس کی build up ہوتی ہے تو culture ہی ایک ایسی چیز ہے جو اس کی career کو بنانے میں اس کو مدد دیتی ہے اور پھر culture provides behavior patron تو behavior ایک ایسی چیز ہے جو جس سے دوسروں کو آپ influence کرتے ہیں تو culture جو ہے وہ آپ کے behavior patron جو ہوتی ہے behavior کو بنانے میں آپ کے attitude کو بنانے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے suppose کو جو بچہ ہوتا ہے اس کی جو culture patron سب سے پہلے اس کو family provide کرتی ہے family کے اندر ہی اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے بڑوں کا عزت بڑوں کے عزت کرنا ہے اپنے جو چھوٹے ہوتے ہیں اس کے صحت آپ نے اس طرح behavior کرنا ہے آپ نے کھانا کھاتے وقت یہ کرنا ہے آپ نے پھر سلام کرنا ہے آپ نے پھر لوگوں کی مدد کرنی ہے آپ نے راستے میں جاتے وقت پتھر کو ہٹانا ہے اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سارا کچھ ایک behavior culture ہی اس کو پھر provide کرنا start کر دیتا ہے اور جو culture کے اندر رہ کے جو customs جو چیزیں جو rituals جو کچھ اس کو ceremonies ملتی ہیں ان کو دیکھ کے ہی دیکھ کے ہی وہ بچہ پھر grooming کے لیول پہ جاتا ہے دیکھ کے ہی وہ پھر خود سے ہی وہ چیزیں adapt کرنے لگتا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ایک culture کی طرف سے ہی اس کو provide ہوتی ہے تو last میں ہمارے پاس جو point ہے culture molds personality تو اسی لیول پہ جو culture جو ہے نا وہ ایک بندے کی personality کو بناتا ہے ٹھیک ہے ایک بندے کو ایسے حالات اس کے سامنے رکھتا ہے جس کو دیکھ کے وہ پھر انسے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے دیکھ کے کبھی سخت time اس کے اوپر آتا ہے تو وہ اسے سیکھتا ہے کبھی اچھے حالات میں جب وہ دیکھتا ہے تو اسے سیکھتا ہے یا کسی کو دیکھ کے وہ متاثر ہونے کی کوشش کرتا ہے اور بعضی چیزوں سے وہ learn کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایجٹ لوگوں کے ساتھ مل کے وہ ایک education وہ جو history ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے اور یہ سارا کچھ اس کو ایک society کے اندر ایک culture سے ہی اس کو provide ہوتا ہے اور یہ culture ہی ہے جو اس کی ایک education اس کی ایک croming کرتا ہے اس کی جو personality ہے اس کو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو guys یہ culture کی اور بھی بہت سے functions میں آتے ہیں لیکن جو main functions کی ہوتی ہے culture یہی پانچھے چیزیں آتی ہیں تو آپ ان کی concept جو ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کر لیں اور آگے سے پھر خود بھی اس میں research کرنے کی کوشش کر لیں یہ socialogy ایک ایسا topic ہے اس کی concept اگر آپ کی سمجھ میں آگئی نا تو پھر یہ general topic ہے باقی سارا کچھ ہمارے society کے اندر ہمارے نظروں کے سامنے ہوتے ہیں تو اس کی concept کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر بندہ خود سے بھی اس میں لکھ باتا ہے تو آج کے lecture کے لیے اتنا کافی ہے اور پھر ملتے ہیں اگلے lecture میں culture کے part 3 کے ساتھ آتے ہیں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ